ہمارے علاقے کی ایک سیاسی سماجی شخصیت میرے والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ کے قریبی دوست الہاج چودری محمد اشرف صاحب اطار آپ تشریف لائے میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں میرے والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ کے شگر ایاطا کی ایک سیاسی سماجی شخصیت آپ سب جانتے ہیں آجی عبرار دلدار خان صاحب وہ تشریف لائے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ان کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش حمدیت کہتا ہوں ان کے ساتھ علامہ آسم سعید صاحب بھی تشریف لائے انہیں بھی خوش حمدیت کہتا ہوں علامہ قاری عزیز الرحمان چشتی صاحب موت میں بدرسہ چشتیہ زیاء القرآن پر میری سے تشریف لائے علامہ شفاقت محمود صاحب فاضل جامعہ محمدی غوثیہ زیاء العلوم راولپنڈی سے تشریف لائے اسی طرح راجہ نور محمد نظامی صاحب بھوئی گار سے آجی ملک علامال صاحب جو جنرلسٹ ہیں اتار سے تشریف لائے پروفیسر ڈاکٹر کاری علامہ منظور احمد صاحب جو ایچ ایچ ٹیک یونیورسٹی آئی ٹیک سوری آئی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا کے اندر آپ سینئر پروفیسر ہیں آپ تشریف لائے آپ کے ساتھ جناب خالد محمود قادری صاحب جو یو ایٹی کے ریجسٹرار ہیں وہ بھی تشریف لائے اور اس کے علاوہ ملک گل اکرام صاحب تشریف لائے اور محمد نعیم صاحب آجی محمد امین صاحب پشاور سے تشریف لائے جو کہ بڑے بھائی ہیں کبیر خان صاحب کے جو کہ کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر آجی ملک محمد مسلم صاحب شادی سے تشریف لائے محمد نواز بٹ صاحب اس کے علاوہ محمد ارشاد صاحب راجہ محمد طاہر صاحب بیورو چیف کیٹو ٹی وی وہ تشریف لائے محمد فیصل خان صاحب سلطان پور محلو کارا وہ تشریف لائے ملک احمر آوان صاحب عثمان کھٹر سے اس طرح ناصر خان نیازی صاحب وہ تشریف لائے اور تمام مہمانوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہماری اس مجلس کو رونک بخشیں اور چودری محمد زہیر صاحب اتار سے چودری محمد اشرف صاحب کے بتیجے ہیں افضل مراتب کا قلت وقت کی وجہ سے میں خیال نہیں رہا کر آیا جو بھی نام سامنے آتا ہے عزت افضائی آپ کی آپ تشریف لائے اور پہلے میں نے ارد کیا تھا آج کی تقریب کے مہمانے خصوصی ہیں پیر طریقت جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد علی رضا شاہ صاحب بخاری جو سابق احملیں ہیں اور سجادہ نشین آستانِ آلیہ بساہ شریف کے اور محترم طاہر دورانی صاحب میں پہلے عارف کرا چکا تھا کہ علیہ قاضی صاحب سب آپ کو میں اگر کسی کا نام نہ لیاؤ تو دلی مادرت اور اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے ازاکم اللہ خیر ہماری اس آج کی یہ تقریب ہے دو تین منٹ میں چند ایک معروضات ارز کر کے صرف دو تین ساتھیوں سے میں تین تین منٹ کا میسیج لوں گا اور اس کے بعد بچیوں کو ہم انشاءاللہ جو انامات ہیں وہ میں فردن فردن آپ کی عزت افضائی کے لیے آپ کو بلاؤں گا آپ اپنے دست مبارک سے ان کو میڈل دیں گے ان کی کارکردگی پر انام دیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے کیونکہ اگر آپ جتنے لوگ بیٹھیں وہ کسی نے کہا تھا کہ ہر ایک پھول بجائے خود ایک گلشن ہے ہر ایک پھول بجائے خود ایک گلشن ہے میں کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں تو آپ دل تو کرتا ہے ہر ایک کی تقریر کروں انہیں دو دو منٹ بھی کرائی تو چار یہاں ہی بچ جائیں گے تو بہت سارے دوستوں نے جنازی کی امرجنسی کی وجہ سے ورنہ کوئی بات نہیں تھی دو بجے تاک ڈائی بجے تک بہت شکریہ و امید ہے آپ میری بات کو محسوس نہیں فرمائیں گے ہمارا یہ ادارہ قباہ اسلامیہ کالج بریتالبات گاؤں شادی یہاں پر قائم ہے اصل میں یہ ادارہ ہم چار دوست تھے یوکے کے اندر جن میں چودری مجاہد حسین صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے ایک تھے بیریسٹر نعیم خان صاحب اور ایک اکس فورڈ سے پی ایش ڈی ڈاکٹر یاسین صاحب تو یہ میرے بہت قریبی الکاہ باپ تھے تو چار پانچ سال پہلے جب میں نے یہ ارادہ کیا تو اس کے بعد ہم نے میٹنگ کی اور اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اجتماعی طور پر ہم نے فیصلہ کیا کہ چودری مجاہد حسین صاحب اس قباہ اسلامیہ کالج پروجیکٹ کے چیرمین ہوئے پھر اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ دوہزار اکیس میں انتیس جنوری کو کرونا کی وجہ سے ہمارے ایک قریبی ساتھی بریشتر نعیم خان صاحب ان کا انتقال ہوگی ڈاکٹر یاسین صاحب وہ سپیشلسٹ پروگرام کے لیے پاکستان آئے لیکن اچانک کسی امرجنسی کی وجہ سے وہ کوٹلی سے ہیں انہوں نے معذرت کی وہاں پر امرجنسی ہو گئی جس کی وجہ سے نہیں آسکے اور چودری مجاہد حسین صاحب میرے دوست کہاں پر تشریف لائے پیچھے ایک فیونرل ہو گیا ایک دن کے لیے یوکے گیا اور وہاں فیونرل اٹینٹ کر کے ایک رات سٹیک کر کے کل پھر یہاں پر پہنچائے ہمارے پاس میں دل کی گھرائیوں سے ان کا شکر گزار اور اس ادارے کی جب بنیاد رکھی بلڈنگ بنائی ایک وی انتھا کہ اس علاقے کے اندر ہماری بچیاں ان کو شعور دیا جائے اچھا انسان بنایا جائے اور پھر وہ فیوچر کے اندر اچھی مائیں اچھی بیٹیاں اچھی بہنیں اس طریقے سے وہ معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا کریں گے میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا حضرت علامہ قاضی غلام جلانی جنہوں نے استحاد سے ہمیں اٹھایا اور حضور زیال امت جشترس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بیجا جنہوں نے ہمارا شہور ڈیولپ کیا ہمیں بتایا کہ دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے پھر اس کے بعد حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ کی وہ جو مینٹیں تھیں اس کے بعد میں چونکہ فورٹی تھیئرز پہلے یہاں سے گیا اور بہت عرصہ لاور میں گزرا تیس سال یوکے میں ہو گیا تو اس عرصے کے دوران افریقہ یورپ میڈل ایسٹ بہت سارے ملکوں مجھے جانے کا موقع ملا جب میں یہ گاؤں میں آتا تھا تو مجھے دو چیزیں ایک گلٹی فیل کرتا تھا کہ میں پیدا یہاں پر ہوا میں نے اس علاقے گلی کچھ نہیں کیا اپنے دوستوں سے مشورہ کیا صورتحال بتائی انہوں میں میرے دست و بازو بن کے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جن میں مین کرداد چودری مجاد حسین صاحب کا ہے میں دل کی گرائیوں سے شکر گزار دا اس کے بعد یہ ہے کہ چند بچیاں ابتدا میں آئیں اب الحمدللہ اوور تھری انڈرڈ بچیاں یہاں پر زیر تعلیم میں اب ہمارے علاقے کے اندر اتنی قلت تھی کہ میں نے پوری کوشش کی کہ یہاں پر ہمیں کوئی ٹیچر ہی مل جائے جو دینی دنیاوی علوم جانتی ہوں لیکن بہت مشکل تھا بچیوں نے یہاں پر ماسٹرز کی ہیں ام میں کی ہیں لیکن دیگر سبجیکٹس میں کی ہیں قرآن و عدیث پر بھی عبور رکھتی ہوں اور کالج بھی پڑھا سکیں بہت مشکل تھا اللہ نے مدد کی کراچی سے ڈاکٹر نسرین فاطمہ صاحبہ پرنسپالنس ادارے کے وہاں ادارہ کمرو اسلام سلیمانی یا اس میں شیخ العدیث تھی وہاں سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ کراچی سے آئیں اور ہمارے پسمانڈا سے گھوہوں کے اندر آ کے انہوں نے یہ رو نکلے یہ محنت کی پھر باقی ٹیچرز بھی کچھ لوکل اور زیادہ تا ٹیچرز جو ہیں ہماری وادی نیلم سے ایپٹ آباد سے وہ یہاں ہشتن میں رہ رہی ہیں اور محترمہ آسیہ صدیقہ صاحبہ جو ہشت کر رہی تھی انہوں نے اشہادت العالمیہ تنظیم المدارس امہ اسلام اسلامیات اور امہ عربی میں پورا پاکستان میں فست آئی گولڈ میڈل لیا ہے اور وہ گولڈ میڈل لے کے پھر ہمارے گاؤں شادی چھویاں کے اندر آکے ہماری بچیوں کی تربیت کر رہی ہیں یہ میرے لئے ایک اعزاز کی بات تو الحمدللہ ہم نے ابتدان اوستل کا بھی ان ساری چیزوں کا رین کیا اور انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہوگے صرف تین منٹ کا آپ کو وزد کرانا ہے اندر اور باہر اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ واپس آکے بچیوں کو میڈلز دیں گے اور دعا کریں گے اور تاکہ آپ آئے ہیں آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کیا بنایا ہے اور یہاں آیا کیا اس وقت ہمارے پاس تجوید القرآن افضل القرآن تفسیر القرآن یہ شعبہ جاتے ہیں تعلیم بالغہ کا نظام ہے اس کے علاوہ جو بچیاں ہمارے پاس میٹرک پاس آتی ہیں ہم ان کو ایف اے کرا کے بی ایس کرا کے اس کے بعد الکرم انٹرنیشن انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی اس سے ہمارا الہاق ہے اگر یہ ایمفل کریں گی پی ایچ ڈی کریں گی فری آف کاسٹ انشاءاللہ کسی بچی سے کوئی پائی پیسہ ہم فیس نہیں لیتے جتنی بچیاں یہاں رہتی ہیں ان کے کھانے پینے کا ان کے رہنے سینے کا تمام انتظام الحمدللہ یہاں ادارے کے اندر ہے اور اس کے علاوہ جو بچیاں مستحق ہیں ان کو یونیوری فام بھی دیتے ہیں ان کو کتب بھی دیتے ہیں آنے جانے کا کرایاں بھی دیتے ہیں تاکہ ان کے والدین کیلئے کوئی بوجھ نہ ہو اور اس دستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک مشن ہے ہم نے یہ کوئی ذرا بار نہ مجھے نمود و نماش کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور کوئی لالچ ہے ایک مقصد تھا میں ایک نیتی سے بزرگوں کی دعاوں سے اس کا آغاز کیا آج اللہ نے اس کو پھل لگایا جتنی بچیاں آپ کے پاس ہم نے یہ پریزنٹ کر رہی تھی ہم کوئی ایکسپورٹ کر کے نہیں آئے موشنی بچیاں انہی گھاؤں کی ہیں آج ما شاء اللہ عربی میں سپیچز کر رہی ہیں اردو میں سپیچز کر رہی ہیں ان کو پتا چلا ہے کہ ہماری زندگی اور لائف کا سٹیٹس کیا ہے اور انشاءاللہ فیچر کے اندر مزید جو ہے اس کے اندر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے کہ وہ ترقی نصید فرمائے گا تو اس طرح الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریباً چار کروڑ اور ساٹھ لاکھ کا ہمارا پروجیکٹ ہے جس کے اندر تیخانہ ہے اوپر دو منزلہ ہسٹل ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک ہسٹل کا جو فور اپنا فلور ہے وہ صرف یتیم بچیوں کے لئے وقف کریں گے اس علاقے میں یا کہیں بھی جتیم بچی ہوگی تو ان بچیوں کی کفالت کی ذمہ داری ہم اٹھائیں گے ان کی ماں عارضی طور پر پروائیڈ کریں گے جو ہر چھے بچیوں کے لئے کپڑے دونے کھانا پینا رہنا سہنا وہ یہ نہ فیل کریں کہ ہم بے سرو سامان ہیں یا ہمارا کوئی سہارا نہیں ان کو انشاءاللہ یہاں سے ہی پڑھا کے اگلے دس سال میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گاؤں کی بچیاں گورنمنٹ کالجز میں یہاں سے پڑھ کے پروفیسر ہوں گی آئی سکول میں ٹیچرز ہوں گی اور اپنے گھروں کے اندر ایک تبدیلی لائیں گی اور آگے جو ایک نسل ان کی گود میں پڑھ کے آگے بڑھے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے وہ ضرور بضرور باشعور ہم سے زیادہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملت جایا کہ ہماری اس اقیر سی کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے